یہاں پر اس کے دو پیج ہیں دندال کے یہ آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے دندال کے اوپر لگا کے دونوں پیج آپ نے پیج لوز نہیں رکھنا نظری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والا بیل آئیکن ضرور پلس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو آپ مزے مزے کی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو برمانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ پرس میں بتا سکتے ہیں یہ سلائی مشین بلکل نیو تھی اس کا پہلے والا جو پارٹ ہے وہ میں بنا چکا ہوں اگر ویڈیو ساری بناتا تو بہت لمبی ہو جانی تھی اس کا لنک میں بائیو میں دے دوں گا یہ پارٹ ٹو ہے جو اس کا بقیہ اسمان رہتا تھا وہ میں اب اس ویڈیو میں ٹھیک کروں گا یہ دندال ہمارا فٹ ہو گیا اس کا جو پہلے والا حصہ ہے وہ سارا میں نے اپلوڈ کر دی ہوئے اس کا لنک میں بائیو میں دے دوں گا آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پلیٹ آپ دیکھ لیں اس کی ٹیری بھی ہو چکی ہے ٹوٹ چکی ہے یہ ہم نے اس طرح نئی لگا دینی ہے اس کے اوپر ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو میرے ٹوپک اچھا لگتا ہے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کر دیجئے گا یہ اس طرح ہم نے پلیٹ اس کے اوپر فٹ کر دینی ہے اس کے دن دن پیج ٹائٹ کر دینی ہے ناظرین میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ اتنی سپورٹ کر رہے ہیں میری اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی فیملی میں خوش رہے اور آپ کمنٹ برکس میں لازمی بتائی جائے گا کہ اب یہ والی ویڈیو میری کہاں کہاں تک جاری ہے اور آپ کس کس کنٹری سے کس کس سیٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے لازمی کمنٹ میں بختانا ہے تو اس کے دونوں پیج ہم نے اس طرح لگا دینا ہے یہ پلیٹ کو اس کے بعد میں نیچے والا اس کا دندال کا لیول آپ کو دکھا دیتا ہوں لیول کس طرح کرنا ہے آپ نے ہمارا لیول کیسا ہے یہ دیکھیں اس کے پیج آپ نے اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے کوئی بھی پیج آپ نے لوز نہیں رکھنا کیونکہ جب سلائی مشین ہم چلائیں تو یہ ناظرین پیج لوز ہو تو ہمارا پورزہ ٹوٹ جائے ہمیں بہت زیادہ پرشانی اور دکت بن جائے گی یہ پلیٹ ہمارے فٹ ہوگی اب ہم نیچے سے اس کی دندال لٹ لگاتے ہیں یہ دیکھیں دندال لٹ اس طرح آپ نے لگانی ہے ایک سائیڈ والا سنتر جو ہے نا وہ لوز ہو ہوگا اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے لٹ کے اندر ڈال کے تاکہ ہماری لٹ جو ہے سنتر کے اندر کور ہو جائے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سنتر اوپر سے غراب تھا تو میں نے برش کی مدد سے اس کو ساپ کر دیا یہ لٹ جو ہے نا بھاری بھی نہیں رکھنی ہوتی اس کے اندر پلے بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل آزاد ہونی چاہیے اوپر نیچے خود بخود ہو اور بھاری بھی نہ ہو یہ دیکھیں دندال کا لیول یہ اس طرح دندال کا لیول ٹھیک نہیں ہے دندال جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے سے اونچا ہے دندال جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے سے اونچا رکھنا ہوتا ہے اور پیچھے سے نیچے رکھنا ہوتا ہے تو اس کا لیول ٹھیک نہیں ہے اب ہم نے اس کا لیول کیس طرح کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پیچ اتار لینے آپ نے کھول لینے کھول کے آپ نے کوئی باریک سی تار لے لینے اگر آپ کے پاس تار موجود نہیں ہے تو آپ کاغذ کا سوری کاغذ لے لیں اس کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے ڈبل کر کے اس کے نیچے آگے کی طرف اپنے سپورٹ دے دینی ہے میرے پاس تو تار پڑی تھی میں نے اس کو گول کر کے اس کی واشل نمہ بنا لے لی ہے کیونکہ میرے پاس وہ ہر چیز موجود ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہوگی یہ اس کے اوپر لپیٹ کے پیچکاس کے اوپر میں نے اس کو واشل نمہ بنا دییا اس طرح آپ نے گول سا کاغذ دوینا وہ ڈبل بشک آپ تین تیہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ نے آگے کی طرف رکھ کے اوپر سے پیش اپنے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ واشل نمہ نیچ رکھ دی ہم نے اوپر سے پیش ٹائٹ کر دیا پھر ہم نے جو بکایا اس ہے اس کا تار والا وہ ہم نے کار دینا ہے کیونکہ یہ تار بالکل نرم ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے دندال ہے وہ آگے سے تھوڑا سا ہونچا ہو جائے گا اب یہ سلائی مشین کپڑا بالکل اچھا طریقے سے کھینچے گی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا اس کے اندر یہ دیکھیں ناظرین ناظرین آپ کی سلائی مشین کپڑا نہیں نکالتی آپ کی سلائی مشین کسی قسم کی کوئی پرابلم کرتی ہے سویاں تو اٹھتی ہے موٹا کپڑا نہیں نکالتی ویلوٹ نہیں نکالتی نیچے سے ٹانکا نہیں اٹھا رہی ہر قسم کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملے گی اس کا یہ دیکھیں یہ پیج تھوڑا سفی ہے یہ ٹائٹ نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پیج چینج کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پیج ہم نے فل ٹائٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے لوز نہیں رکھنا ہوتا اس کو میں نے تھوڑا سا زور سے ٹائٹ کیا تو یہ چوڑیاں اس کی خراب تھی پیج کی چمٹی کی چوڑیاں ٹھیک تھی لیکن پیج کی چوڑیاں خراب تھی تو میں نے نیا پیج لگا دیا ہے اس طرح کیونکہ یہاں پہ اب اس کو اچھے سے ہم ٹائٹ کریں گے تو یہ بالکل ٹائٹ ہو جائے گا یہ بقیاتار ہم نے توڑ دی یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح آپ نے دوبارہ لگا دی نہیں ہے دندار لٹ دانزرین کومیٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے میرا ٹوپک آپ کو کیسا لگتا ہے سچ میں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جتنی لوگ آپ سپورٹ کر رہے ہیں میری میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے بین بھائی اتنی میری سپورٹ کریں گے الحمدللہ بھی ساتھ مانی ہوئے تو آپ میری بوٹ میں جا کے ویڈیوز دیکھیں اور سبسکرائب دیکھیں وہ ویڈیو کے اوپر جو ویوز ہیں وہ دیکھ لیں آپ خود یہ دیکھیں دندال کا جو لیول ہے یہ بالکل کلیر آگیا یہاں پہ آپ نے اس طرح دندال آگے پیچھے کر کے دیکھ لینا ہے کہ ہماری لٹ باری تو نہیں ہے یا دندال لٹ پلیٹ کے ساتھ دندال پلیٹ کے ساتھ ٹکر تو نہیں رہا یہ درمیان میں ہونا چاہیے یہ یہاں سے تھوڑا سا لگ رہا تھا دندال تو پلیٹ کو ہم نے اندر کی طرف توڑ دیا تھوڑا سا یہ دیکھیں اب دندال آزاد ہے بالکل میں آپ کو نیچے سے دکھا دیتا ہوں دیکھیں بالکل آزاد ہے تو اب ہم اس کا جو بوکلٹ کا ساتھ آزاد پورز ہے یہ چمٹی کے اندر ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا سے نمدے کو مسئلہ تھا نمدہ بھی ہم تھوڑا سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی پلیئر تھی تو یہ دیکھنا ٹیس بلکل آزاد ہے ہم مزید چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو سنتر ہے وہ لوس تو نہیں ہے یہ دیکھیں دندازہ کا لیول بلکل آزاد ہے اس کے بعد آپ کو پورزہ دکھا دیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں یہ کسی طرح ہم نے انڈر ڈالنا ہے یہ پورزہ لوس ہے لیکن یہاں پہ اس کا پیچ تھوڑا سا لوس کریں تو پورزہ اکثر بھاری ہوتا ہے یہ پورزہ قدرتی لوس تھا پہلے ہی اس کا پیچ جو ہے نا یہ اوپر لگا ہوتا ہے یہ میں نشان لگا دیتا ہوں یہ پیچ ہوتا ہے اس کو اپنے تھوڑا سا لوس کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ دندال کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہونچا ہو دندال تو کپڑا سلائی مشین نہیں نکالتی اگر زیادہ نیچے ہو جائے تو پھر بھی نہیں نکالتی چمٹے کا پیچ لگا دیتے ہیں اس کا چمٹے کا پیچ آپ نے ٹائٹ کر کے آنکھے سے نٹ لگا دینا ہے اس کا اپنے اچھے طریقے سے نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے لوس نہیں رکھنا آپ نے تاگے جب مشین چلائیں تو کھول نہ جائے کہ دندال لٹ ہماری فٹ ہو گئی اب باری یہ ہے کہ کیری لٹ کی وہ دیکھتے ہیں کیریل کی پتی کی اوپر کوئی دندہ وغیرہ تو نہیں بنا ہوا یا کیریل کی پتی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے اس کے اندر پلے بلکل نہیں ہے سلائم شین ازاد ہے یہ میں تھوڑی سی چوال دیکھ رہا ہوں اس کی یہ دندال لٹ تھوڑی سی پیچھے تھی تو میں نے یہ دندال لٹ کا پرزہ کا پیج کھول کے دندال کو تھوڑا سا آگے کر دیا یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ پر ٹکڑ رہی تھی تو دندال لٹ کا جو پرزہ ہوتا ہے اس کو اپنے کھول کے پیج دندال لٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں ہم اس کے دوبارہ پیج ٹرائی کرتے ہیں پیج کو لیول میں رکھ کے دندال کو لیول میں رکھ کے پیج کو ٹائٹ کر دیتے ہیں بلکل بہترین چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں اس کی کیریل کی پتی یہ اس کا پرز ہے کیریل لٹ کا یہ کیریل کے اوپر تھوڑا سا دندہ بنا ہوا ہے اس کو اگمار کی مدد سے ہم نے ساپ کر دینا ہے اندر اتنا کچھ رہا ہے اس کو پہلے ساپ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ کچھ رہا ہے اس کے اندر جمع ہوا یہ نیو مشین تھی زنگ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی سمان نیا ڈالنا پڑا ہے تھوڑا بہت یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا دندہ تھا سوئی لگی ہوئی تھی تو اس کو ہم نے ریگمار کی مدد سے ساپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ریگمار نہیں ہے تو کیریل کی پتی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر کیریل کی پتی آپ کو چینج کرنا نہیں آتا اس کا ٹوپک میں بنا چکا ہوں اس کا اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں بائیو میں دے دوں گا آپ فیزٹ کر لیں اس کے بعد پرزہ ہم نے لگا دینا اس طرح یہ دیکھیں یہ پرزہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے نمدہ اندر کی طرف چلا جائے اور پرزے کو آپ نے تھوڑی کی مدد سے اس طرح فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تو اس کے بعد یہ جو پرزے کے اوپر پن لگتی ہے اس کا سراغ آپ نے سیدھا رکھ لینا ہے اگر سراغ تھوڑا سا اوپر نیچے ہے تو یہاں پہ پہلے آپ نے کل کی مدد سے کل لگانا ہے اس طرح تو اس کا لیول کلیر ہو جائے گا لیکن یہ سراغ بلکل سیدھا تھا کیونکہ میں نے فٹ کی ہے تو میرا آج سے ٹائمنگ فٹ آیا ہے اکثر آپ فٹ کریں گے تو آپ سے ٹائمنگ شاید اس طرح نہ ہو تو اس کے بعد ہم نے جو پن ہے اس کی یہ نکال دیا ہے یہ پن لازمی لگانا ہوتی ہے کیونکہ شٹل میں جب داگا فنستا ہے تو کیری لٹ گھوم جاتی ہے تو پرزہ ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل سلائی مشین ہماری کلیر ہے اب اس کا بکس جو ہے نہ وہ ہم کھول کے اس کی سپائی کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بکس کا پیچ ہم نے اتار دینا ہے ناظرین ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر میری اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کر دینا اور ویڈیو آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ کسی اور بین بھائی کا بھلا ہو یہ بکس کو ہم نے اچھے سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس کا رینگ جو ہے وہ بھی صاف کر لینا ہے رینگ آپ نے سیدھا لگا دینا ہے یہاں پہ میں اگر تھوڑا سا آپ کو کلیر سمجھاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جانی ہے اس توپکی میں بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں بائیو میں دے دوں گا اس کے اوپر آپ نے وہ پتی لگا دینا ہے بکس کی یہ بھی آپ نے ٹائٹ رکھنا ہے لوز نہیں رکھنا یہ دیکھیں اس طرح اب ہم شیٹل ڈال کے دیکھتے ہیں اس کے اندر پلے تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پلے ہے ہمرا رینگ ابھی تک صحیح فٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ تھوڑا سا اوپر ہے تو اس کو آپ نے تھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا اوپر سے دبانا ہے تو یہ کلیر فٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کی پلے میں آپ کو دکھاتا ہوں رینگ مارا فٹ ہوا ہے اس کی پلے بالکل ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں شیٹل کے اندر تو آپ شیٹل بکس اس کے اندر لگا کے اس کی سلائی لگا کے دیکھاتا ہوں آپ کو سلائی کیسی ہے اس طرح سلائی لگا رہی ہے شیٹل بلکل روا ہے اس کے اندر کوئی پلے نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو وائل دے دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ شیٹل کے بار مزید ہولی چلے بھاری نہ چلے یہ دیکھیں بلکل ازاد ہے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو میرا ٹوپک اچھا لگ کے آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے سلائی لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں سنگل کپڑے پہ بھی ڈیبل کپڑے پہ بھی پہلے ہم سنگل کپڑے پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کر میں دوسری فیٹنگ کرتا تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جانی تھی ویڈیو تھوڑی سی میں نے ترمیان سے کٹ کر دی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بات جائے یہ دیکھیں جب بھی آپ نے سلائی مشین چیک کرنی ہوتی ہے ہمیشہ میری یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سلائی مشین اہستہ چلا کے چیک کرنی ہے کیونکہ اگر کوئی سلائی مشین مسئلہ کر بھی رہی ہے تو جب آپ تیز چلائیں گے تو وہ مسئلہ چھوڑ دے گی یہ آپ سلائی دیکھ سکتے ہیں سادہ کپڑے پہ اب ہم موٹے کپڑے پہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کالر ہے پہلے سے تین چار کپڑے میں لے پیٹا ہوا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ اس کے اوپر ڈبل کپڑے لیتے ہیں یہ چار پانچ تہہ بن جائیں گی کپڑے کی اور کالر بھی ڈبل ہو جائے گا بہت موٹا ہے کہ یہ موٹے کپڑے پہ سلائی لگا رہی ہے یا نہیں لگا رہی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو میرا ٹوکرک اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والا بیل آئیکن بھی نہ بھولیے گا ویڈیو آگے شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمیٹ بکس میں بھی لازمی بتائیے گا آپ کو میرا ٹوپک کیسا لگا ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں علاقہ آپ کو خوش رکھے ہیں اپنے فیملی میں آپ جہاں رہے ہیں آباد رہے ہیں اور جو میں نے ریکویسٹ کیا ہے وہ آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں تک جا رہی ہے کن کن کنٹری میں جا رہی ہے کس کس سٹی میں جا رہی ہے تو یہ بات آپ نے میری لازمی مجھے بتانا ہے سر اللہ حافظ